السلام علیکم میرے پیارے ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے سبزیاں اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ہیں پاکستان میں ہر طرح کی موسمی سبزیاں دستیاب ہیں سبزیوں میں تمام گزائی اجزاء وٹامنز مدنیات اور خاص طور پر فائبر وغیرہ موجود ہوتے ہیں سبزیاں کھانے سے آدمی تندرستو توانہ رہتا ہے اسی طرح سبزیاں کچھی اور پکا کے کھانے کے بے بہا فائدے ہیں سبزیوں میں تمام گزائی اجزاء وٹامنز ہوتے ہیں صحت ماند اور ترو تازہ رہنے کے لیے تازہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں ہم آج آپ کو پالک کے خواست اور ان کے فائدے اور مختلف بیماریوں کے دوران ان کی افادیت کے بارے میں ضروری باتیں بتائیں گے تو کہیں لیے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں پالک میں فولاد اور نمکیات زیادہ ہوتے ہیں پالک سے جگر کو تقویت ملتی ہے یہ خون کو صاف کرتی ہے پالک فالج میں فائدہ مند ہے اور خون کی شریانوں کی سختی دور کرتی ہے بلیڈ پریشر کو کم کرتی ہے تقریبا کافی بچے مٹی کوئلہ کھتے ہیں اور اس وجہ سے ان کا پیٹ کافی پھول جاتا ہے ایسے بچوں کو پالک میتھی اور شلجم کسرس سے کھلائیں پالک دانتوں اور مسورن کو لیے بے حد مفید ہے یرکان کے مریضوں کو پالک کا سوپ نمک ملا کر پلائیں پالک پیسکار بالوں کی جڑوں میں لگا کر گھنٹہ بعد دونے سے بال گرنا باندھ ہو جاتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر پسندہ ہی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ